دہ بارٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین اکرام ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ علی مولا بزرگ کے بارے میں چند گزارشات کریں گے علی مولا بزرگ بہت بڑے اولیاء قدیم سے ہیں حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے مرید حضرت خاجہ حسن شیخ شاہی موہ تاب سلطان العارفین صاحب کے ہم اثر اور دوستوں میں سے ہیں علی مولا کو شیخ جلال الدین تبریزی سے بڑی نعمت اور کرامت حاصل تھی مشایخ و علماء اور خاص و عام سب ان کو متمرک سمجھتے تھے اور ان کے پاؤں چومتے تھے جو کوئی ان کو دیکھتا وہ بہتحقیقے جانتا تھا کہ یہ خدا کے بڑے دوست ہیں اور ان سے برکت حاصل کرتا تھا آپ کچھ نہیں جانتے تھے امی تھے لیکن مقبولیت عظیم رکھتے تھے صرف پانچ وقت کی نماز ادا کیا کرتے تھے حضر نظام الدین علیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی نے تحصیل علم تمام کر لی تب ان کے استاد مولانا سید علاؤ دین اصولی کے حسب منشاہ شیخ علی مولا بزرگ بلائے گئے تاکہ ان کے ہاتھ سے دستار بندی کی جائے الغرض علی مولا بزرگ اس تقریب میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے دست مبارک سے حضرت خاجہ نظام الدین علیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کے سر مبارک پر دستار فضیلت باندی اور سات سات بہت دعائیں دی اور مستقبل کی عزت شہرت اور بزرگی کی پیش گوئی بھی فرمائی شیخ جلال الدین تبریزی کے مرید ہونے سے قبل وہ چوروں کے اس گروہ میں شامل تھے جو بدائیوں کے گرد و نواہ میں رہا کرتے تھے اور وہیں شہر کے لوگوں کو راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے اور شاید اس بات کو چھپانے کے لیے ہی بدائیوں میں شہر کے اندر آ کر یہ لوگ دہی بیچا کرتے تھے شیخ جلال الدین تبریزی جو دہلی چھوڑ کر بدائیون میں سکونت پذیر ہو گئے تھے ایک روز اپنے مکان کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دہی بیچنے والا دہی کی مٹکی سر پر رکھے سامنے سے گزرا حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ پر اس کی نظر پڑی تو ایک دم اس کا دل پھر گیا شیخ نے نگاہ تیز سے اس کی جانب دیکھا اس نے کہا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کیا اور فوراں پھر ایمان لے آیا حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دہی فروش کا نام علی رکھا جس کا نام صرف مولا تھا شاید مول چند ہندو سے مولا عرف اس کا ہو گیا ہوگا مخدوم نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ بدعیون میں دو علی مولا تھے چنانچہ یہ دہی فروش علی مولا بزرگ اور دوسرے علی مولا خرد کے نام سے معروف ہوئے الغرض جب شیخ علی مولا بزرگ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنے گھر جا کے ایک لاکھ چیتل چاندی کے سکے رائج الوقت لاکر حضر شیخ تبریزی کو نظر کیے انہوں نے قبول فرما کر کہا کہ ان کو اپنی تحویل میں رکھو میں جب جس طرح کہوں خرچ کرتے جانا شیخ تبریزی ان سکوں میں سے کسی کو سو کسی کو پچاس یا کموں بیش دلواتے رہتے مگر پانچ سے کم دینے کا کسی کو حکم نہ دیتے آخر جب صرف ایک سکہ رہ گیا تو علی مولا کے دل میں خیال آیا کہ شیخ تبریزی کی بخشش پانچ سے کم نہیں اور اب صرف ایک سکہ باقی رہ گیا ہے اب کیا ہوگا علی مولا اس اندیشے میں تھے کہ ایک سائل آیا شیخ تبریزی رحمت اللہ تعالی نے کہا ایک سکہ اس کو دے دو الغرض ایک طویل عرصہ قیام کے بعد شیخ جلال الدین تبریزی بدائیوں سے بنگال کی جانب چلے گئے تو شیخ علی مولا بزرگ ساتھ چلنے لگے اور کہا کہ آپ کے بغیر یہاں نہ رہوں گا آپ کا چہرہ مبارک مجھ کو کہاں دیکھنے کو ملے گا حضر شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اے لی تم واپس جاؤ یہ مقام میں نے تمہارے حوالے کیا اور یہ شہر تمہاری حمایت میں ہے میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی ہجاب نہ ہوگا چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا حضر شیخ علی مولا بزرگ کی صحیح تاریخ وفات کا کسی کو علم نہیں غالباً ساتھویں صدی ہجری کے نصف کے بعد ہوئی ہوگی حضر سلطان العارفین صاحب کے بند میں ہی دفن ہوئے آپ کی قبر حضرت کے قدیم حریم زیارت سے جانب مغرب تقریباً بیس تیس قدم کے فاصلے پر واقع ہے کوئی چار دیواری نہ تھی نصف صدی قبل تک قبر شکستہ اور قبر کا چبوترا بھی شکستہ تھا نامعلوم اب قبر کا کوئی نشان باقی ہے بھی یا نہیں تیس چوبیس سال پہلے تک تو نشان قبر موجود تھا اس قبر کے مغرب میں دوسری بہت سی قبریں بھی تھی آپ صاحب کرامت ولی اللہ تھے آپ کی چند کرامات ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ کے ساتھی ہندووں نے آپ کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بات بات پر آپ کا تمسخور اور مزاق اڑاتے تھے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت اور ایک درویش اسحاق نامی آپ اس کے مکان پر تشریف لے گئے جہاں کھانا تیار ہو رہا تھا آپ کے پیچھے پیچھے چند ہندو نوجوان بھی تھے جو آپ پر آوازیں کس رہے تھے آپ جب تنور کے قریب پہنچے تو ایک روٹی آپ کے ہاتھ سے اس تنور میں جا گری یہ دیکھ کر ہندو نوجوانوں نے کہا کہ بڑا فقیر بنا پھرتا ہے روٹی لینے کی بجائے روٹی جلاتا ہے آپ نے فوراں اسی حالت میں اپنا ہاتھ اس جلے ہوئے تنور میں ڈالا اور کچھ دیر کے بعد اس روٹی کو باہر نکالا تو باوجود کافی دیر تنور میں رہنے کے وہ روٹی بلکل صحیح سلامت تھی اور آپ کا ایک بال تک بھی بینکا نہ ہوا یہ منظر دیکھ کر حاضرین مجلس بہت خوش ہوئے لیکن وہ ہندو نوجوان پھر آوازیں کسنے لگے اور کہنے لگے اگر اس قدر بڑے ولی اللہ ہو تو آگ میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے یہ کہنا تھا کہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور تنور میں بیٹھ کے انگاروں سے دیکھتا ہوا وہ تنور جس کے قریب جاتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے آپ کافی دیر تک اس میں بیٹھے رہے اور پھر باہر نکلے اور کلمہ شہادت بلند کیا آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ ہندو نوجوان فوراں آپ کے قدموں میں گر گئے اور وہ بھی اسلام لے آئے کافی دیر تک وہ تنور وہاں پر موجود رہا اور لوگ زیارت کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے اور آپ کو عزرہ اقیدت آگ والے ولی اللہ کہا کرتے تھے ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی ناظرین اکرام ہم ہر ماں لنگرے چشتیاں کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج زیل نمبر پر صرف پچاس روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل در باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ